بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اخوکم فی اللہ ابو یحییٰ نسیم اللہ مسعود آج آپ کے سامنے استاد محترم فضیلت الشیخ موسیٰ الشہاب حفظ اللہ وراؤ کی کتاب العربیت المعاصرہ میں سے یہ انتخاب کیا ہے اسماء بعض الاقربائی بعض رشتہ داروں کے نام اسماء نام جمع ہے اسم کی اور بعض یعنی کچھ الاقربائی اقربائی جمع ہے قریب کی قریب کہتے ہیں رشتہ دار کو تو کچھ رشتہ داروں کے نام عربی میں ان میں سب سے پہلے الخطن کس کو کہتے ہیں عربی میں زوج البنت بیٹی کے شوہر کو اور بیٹی کے شوہر کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو عربی میں کہتے ہیں اختانون اختانون اقربائی الزوجی سہر کس کو کہتے ہیں ابو الزوجاتی بیوی کے ابو کو سہر کہتے ہیں اس کو ہم اردو میں سسر کہتے ہیں بیوی کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کو اسحار کہتے ہیں عدیل کس کو کہتے ہیں زوجو اختز زوجہ بیوی کے بہن کے شوہر کو عادل کہتے ہیں بیوی کے بہن کا شوہر کا مطلب یعنی سالی کا شوہر اس کو عربی میں کہتے ہیں العادل العمتو عمم کس کو بولتے ہیں ام الزوجہ شوہر کی ماں کو عمم کہتے ہیں وَقَذَلِكَ امُّ الزوجہ ایسے ہی بیوی کی جو ماں ہوتی ہیں اس کو بھی عمم کہتے ہیں فضلاً عن اخت الاب یعنی اضافةً الى ذالک انہو یقالو لے اخت الاب کذالک باپ کی جو بہن ہوتی ہے اس کو پھوپی بولتے ہیں اس کو بھی عمم کہتے ہیں اصل تو اس کو کہتے ہیں لیکن ام الزوجہ کو بھی کہا جاتے ہیں عربی میں اور ام الزوجہ کو بھی عمم کہتے ہیں الکننا تو کننا کی اس کو بولتے ہیں زوجت الابن بن نسبت للم بیٹے کی بیوی ماں کی نسبت سے یعنی ماں کو ماں جو ہوتی ہے اس کا بیٹا ہوتا ہے تو اس بیٹی کی جو بیوی ہوتی ہے جس کو ہم بہو کہتے ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں الکننا الکننا تو زوجت الابنے بیٹے کی بیوی بن نسبت للم ماں کی نسبت سے باپ کی نسبت سے نہیں الحمو حمو کس کو بولتے ہیں اخوز زوجے دیور کو بولتے ہیں یعنی شوہر کا بائی او اقربا از زوجے یا پھر شوہر کے جو رشتدار ہوتے ہیں ان سب کو عربی میں کہتے ہیں الحمو بن نسبت للم زوجہ بیوی کی نسبت سے ظاہر بات ہے کہ بیوی کی نسبت سے جو شوہر کے جو رشتدار ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں الحمو الحفید ابن الابنے حفید کہتے ہیں ابن الابن کو یعنی بیٹے کے بیٹے کو ابن ابن الابنے یا بیٹے کے بیٹے کو ابن کہتے ہیں حفید کہتے ہیں ابن الابنے بیٹے کے جس کو ہم نواسے کے بعد جو کہا جاتا ہے کچھ تو نواسے کو بھی کہتے ہیں حفید اور ابنو ابنیل ابنے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کو اور اسبتو سبت کس کو بولتے ہیں ابنو ابن کو بھی کہتے ہیں بیٹے کے بیٹے کو اور ابنو البند کو بھی کہتے ہیں اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے الظررہ تو ضررہ کس کو کہتے ہیں زوجت الزوجہ بھی نسبتی لزوجہ عورت کی نسبت یعنی بیوی کی بنسبت دوسری شوہر کی دوسری بیوی ہر بیوی کے لئے دوسری بیوی شوہر کی وہ ذرہ کہلاتی ہے جس کو ہم اردو میں سوکن کہتے ہیں الزعر الزعر کس کو کہتے ہیں من ارضات غیرہ والدہ جو اپنے بیٹے کے علاوہ کسی اور کے بیٹے کو دودھ پلائے اس کو عربی میں کہتے ہیں الزعر الرابتو رابا کس کو بولتے ہیں زوجت العبی ابو کی بیوی اذا ربت اولادہ ہو کہ جب وہ تربیت کرے باپ کے اولاد کی من غیرہ ان اولاد کی جو اس عورت سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ کسی اور سے پیدا ہوئی ہے یعنی دوسری شادی تھی ابو کی ان سے اولاد ہوئی تھی اور ان اولاد کی تربیت کے لئے باپ نے دوسری شادی کر لی تو یہ جو دوسری بیوی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں الرابا جو ان بچوں کی تربیت کرتی ہے لیکن یہ بچے ان کے نہیں ہیں بلکہ دوسری بیوی سے ہیں وہ ان سے نہیں ہیں اور الراب عراب کس کو بولتے ہیں زوج الامے ماں کا شوہر اذا رب با اولاد زوجت ہی کہ جب وہ اپنی بیوی کی اولاد کی تربیت کرے من غیر ہی وہ اولاد کی جو اس سے نہیں ہے یعنی اس سے نہیں ہے بلکہ اس بیوی کے پاس سے وہ اولاد دوسرے شوہر سے آئی ہے تو اس نئے شوہر کو عربی میں عراب کہتے ہیں الشقیق شقیق کہتے ہیں الاخ الحقیقی من الامے والاب وہ بائی کی جو حقیقی بائی ہو ماں سے بھی اور باپ سے بھی اور تو ام کس کو بولتے ہیں شقیق المیلاد جو میلاد میں ایک ساتھ آیا ہو وہ بائی جن کی پیدایش ایک ساتھ ہوئی ہو تو ام اس کو کہتے ہیں ربیبہ تن ربیبہ کہتے ہیں بنت الزوجتی من زوجن آخرہ شوہر کی بیٹی دوسرے شوہر سے عفن بیوی کی بیٹی دوسرے شوہر سے ربیبہ تن بنت الزوجتی بیوی کی بیٹی من زوجن آخرہ دوسرے شوہر سے اور ربیب ابن الزوجتی بیوی کا بیٹا من زوجن آخرہ دوسرے شوہر سے اور انجدو الابن الاکبر انجد کہتے ہیں الابن الاکبر بڑے بیٹے کو انجدو الابن الاکبر بڑا بیٹا اس کے بعد ہے مساہرہ مساہرہ کس کو کہتے ہیں کون سے رشتہ ہے یہ اززواج من عائلت اممہ کسی بھی فیملی سے نکاح کرنا اس کو مساہرہت کہتے ہیں یقال ساہرہم اذا تزوج منو عربی میں کہتے ہیں ساہرہ ہوں ان سے دوستی کی دوستی ہم بولتے ہیں ان سے شادی کی ٹھیک ہے اذا تزوج منو اور اس کے علاوہ جو ہے الاخ الاخیافی الاخ الاخیافی الاخ الالذی یکون من ام من واحدہ ومن ابن آخر اخ احیافی اس بائی کو کہتے ہیں جن کا ماں تو ایک ہو دونوں کا لیکن باپ دوسرا وہ الگ باپ سے ہیں اور یہ الگ باپ سے ہیں الاخ الالاتی اخ الالاتی اس کو کہتے ہیں الاخ الالذی یکون من ابن واحد ومن ام من اخر اخ الالاتی اس کو کہتے ہیں اس بائی کو کہ جن کا دونوں کا باپ تو ایک ہو باپ ایک ہی ہے اس سے پیدا ہوا ہے لیکن ماں دوسری ہے اس کی ماں الگ ہے اس کی ماں الگ ہے تو اس کو کہتے ہیں الاخ الالاتی اور یہاں پر کچھ بات و صفاتیں کچھ بہترین صفات ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑھ سکتی ہیں اس کو بھی ساتھ میں دیکھ لیں عانس کس کو کہتے ہیں عورت جب بڑی ہو جائے ولم تتزوج اور وہ شادی نہ کرے اس نے شادی نہیں کی ہے بڑی عمر کی ہو گئی ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں عانس وَقَذَلِكَ الرَّجُلْ ایسے ہی مرد بھی ہے مرد بھی بڑی عمر کا ہو جائے شادی نہیں کی ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں عانس اور اس کی جمع آتی ہے عوانس عاقیم عاقیم کس کو کہتے ہیں وَقَذَلِكَ الرَّجُلْ وہ عورت جس کے بیٹے پیدا نہ ہوتے ہو اور وہ مرد جس کے بیٹے پیدا نہ ہوتے ہو اس مرد اور عورت کو عاقیم کہتے ہیں جس کو ہم پانچ کہتے ہیں وَرْمَلَةُنْ أَلَّتِ تُوْفِيَ زَوْجُهَا ارمَلَةُ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر فوت ہوا ہو جس کو ہم عام طور پر بیوہ کہتے ہیں وَوَعْمَوَ مَرْأَةُ اللَّتِ لَا بَعْلَ لَحَا وہ عورت جس کا خوان نہیں ہے جس کا شوہر نہیں ہے الْبِكْرُ اللَّتِ لَمْتَ تَزَوَجْ بَعْدُو باکرہ یا بکر وہ لڑکی کو یا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو اور السُقْلَةِ مَا تَعَنْهَا ابنُهَ الْوَحِيد سُقْلَةِ اس لڑکی کو یا اس عورت کو اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کا اکلوتا بیٹا فوت ہوا ہو تو اس عورت کو عربی میں کہتے ہیں السُقْلَةِ سُقْلَةِ